ہمارچل پردیش کے اونہ میں بیما پولسی میں ادھک فائدے کا لالچدکر 27 لاکھ روپے آن لائن تھگی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے اس معاملے میں دلی سے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ بڑا ہی شاتیر گروہ ہے جو بہت شاتیرانہ طریقے سے ایسے موصوم لوگوں کو آن لائن تھگی کا شکار ناتا تھا جو بڑے لکھیں تو ہوتے تھے لیکن انہیں انٹرنیٹ یا آن لائن کا زیادہ کیا نہیں ہوتا تھا پولیس کے مطابق یہ گروہ دلی، نوڑا اور گاجی آباد کے آس پاس سے اپنا نیٹورک چلا تھا پولیس نے اس معاملے میں ابھی اور گرفتاری ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہمارچل پردیش کے اونہ میں آن لائن تھگی کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے دراصل پولیس نے ایک ایسے گروہ کا بھنڈا فورڈ کیا ہے جو ماسوم لوگوں کو آن لائن بیما پولیسی میں زیادہ فائدے کا لالت دے کر آن لائن تھگی کا شکار بناتا تھا انہ پولیس نے دیش کی رازتھانی دلی سے اس گروہ کے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بیما پولیسی کے آن لائن تھگی دوارہ لگ بھگ 27 لاکھ روپے تھگے جانے کی اس معاملے میں یہ گرفتاریاں کی ہے پولیس کی مانے تو یہ گروہ بہت شاتیر طریقے سے ماسوم اور نردوش لوگوں کو اپنی آن لائن تھگی کا شکار بناتا تھا یہ ایسے لوگوں کو اپنے جال میں فنساتا تھا جو پڑھے لکھے تو ہوتے تھے لیکن انہیں انٹرنیٹ یا آن لائن کی ادھک جانکاری نہیں ہوتی تھی اور جو آسانی سے ان کے بچھائے جال میں فنس سکتے تھے پولیس کی مانے تو یہ گروہ دیش کی رازتھانی دلی سے سنچالی تک کیا جاتا تھا پولیس کے انسوار یہ گروہ فرضی ڈاکیمنٹ کے ماتھم سے کھلوائے گئے بینک اکاؤنٹس کا پریوک کیا کرتا تھا اور شکار ہوئے لوگوں دوارہ اس میں پیسہ جمع کروانے کے بعد الگ الگ ستھانوں سے ایٹی ایم کے ماتھم سے گروہ کے انہیں لوگ اسے نکال لیتے تھے جبکہ کبھی کبھی گروہ کے لوگ پیسہ نکلوانے کے لیے چیک کا بھی پریوک کیا کرتے تھے پولیس نے اپنی جانچ میں پایا کہ یہاں سارے بینک اکاؤنٹس جالی دستاویز کے آدھار پر کھلوائے گئے اور ان دستاویزوں میں پریوک کیے گئے تمام نام اور پتے فرضی نکلے ہیں بہرحال پولیس نے دلی کے سیماپوری اور پہاڑ گنج سے گروہ کے دو لوگوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے پولیس کا یہاں بھی دعویٰ ہے کہ اس معاملے میں ابھی اور بھی گرفتار یہاں ہو سکتی ہیں حالانکہ یہاں جانچ میں سپجٹ ہوگا کہ جو آروپی گرفتار کیے گئے ہیں ان میں گروہ کا ماسٹر مائنڈ بھی شامل ہے یا پھر ماسٹر مائنڈ ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہے پولیس تھانا گگریٹ میں 19 جون کو ایک آن لائن تھگی سے سبندیت ایفیر درج ہوئی تھی جس میں شکایت کرتا نے تقریبا 26 لاکھ 80 ہزار روپیہ آن لائن تھگی کے تروں جو اس کے ساتھا تھگا گیا ہے میٹر یہ تھا کہ جو شکایت کرتا ہے اس نے کوئی انشورنس پولیسیز لے رکھی تھی جنرل انشورنس پولیسیز تھی اس میں کوئی پرولم نہیں تھی یہ جو ایکیوزڈ ہیں یہ سمہا کہیں سے ڈاٹا چورا کے کالر کرتے ہیں اس کو اور پوچھتے ہیں کہ آپ کی انشورنس پولیسی جو بند ہو گئی ہے تو اگر آپ اس کو کنٹنیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ بینفیٹ دیے جائیں گے اس جھانسے میں آکے شکایت کرتا نے کئی بار بسیکلی یہ پورا ایک ریکٹ ہے جو نویڈا، گاجی آباد اور دلی کے کچھ ایک علاقوں میں آپریٹ کرتا ہے اس میں کافی سارے لوگ جو وہ انوالو ہوتے ہیں چین اس کے ایسے بنی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے نام پر یہ بینک اکاؤنٹس کھولتے ہیں الگ الگ بینکس میں فیک ڈاکومنٹس کے اوپر فیک ایڈرس کے اوپر اس کے بعد جب وکٹم جو ہے وہ اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتا ہے جب وہ تھگی کا شکار ہوتا ہے جو پیسے لینے جاتا ہے وہ وکٹم اس سسٹم کا اور پارٹ ہوتا ہے ایڈر وہ چیک کے تھرہو پیمنٹ لیتا ہے بینک میں جا کے یا موسٹی وہ ایٹیم سے ہی بیڈرال کرتا ہے اور جب ہم ایٹیم کی جانچ پرتال کرتے ہیں تو ایٹیم کی لوکیشنز الگ الگ جگہ کی ہوتی ہے تو یہ جو گینگ ہے پوری جو آن لائن تھگی میں ایکسپرٹ ہے ان کے پورا ہائرارکی بنی ہوئی ہے کس وکٹی کا کیا رول ہے یہ پورا ڈیزائن ہے اس میں